الصلاة خیر من النوم دوستو ایک شخص نے ایک امیر ترین شخص سے پوچھا کہ اے شخص زندگی میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس چیز میں محسوس ہوئی وہ امیر شخص بولا میں زندگی میں خوشیوں کے چار مراحل سے چار راستے سے گزرا اور آخر نے مجھے حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں خوشی کسے کہتے ہیں اس نے کہا سب سے پہلا مرحلہ تھا مال اور اسباب جمع کرنے کا لیکن اس مرحلے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو مجھے چاہتی تھی پھر دوسرا مرحلہ آیا قیمتی سامان اور اشیاء جمع کرنے کا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس چیز کا اثر بھی وقتی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی پھر تیسرا مرحلہ آیا بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کا جیسے فٹبال ٹین خریدنا لیکن یہاں بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں تصور کرتا تھا جس خوشی کو میں چاہتا تھا دوستو چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیر خریدنے میں حصہ لوں دوست کی بات پر میں نے فوراں ویل چیر خرید کر دے دی لیکن دوست کا اسرار تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھ سے وہ ویل چیر ان بچوں کے حوالے کروں میں تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ گیا وہاں میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرسیاں دیں میں نے ان بچوں کے چہروں پر خوشی کی عجیب چمک دیکھی میں نے دیکھا کہ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جی بھر کے مزا کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک اس پارٹ پر آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا اور ان بچوں میں سے ایک نے میرے پیر پکڑ لیے میں نے نرمی کے ساتھ اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھتا ہوا میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑے رہا میں نے جھک کر اس بچے سے پوچھا کیا آپ کو اور کچھ چاہیے اس بچے نے جو جواب مجھے دیا اس نے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے روش ناس کرایا بلکہ میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا اس بچے نے کہا میں آپ کے چہرے کے نقشوں کو آپ کے چہرے کے بناوٹ کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ جب جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں اور ایک بار اپنے رب کے سامنے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اللہ کے سامنے بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں دوستو پریشانی کے بعد راحت لوٹ آؤ اللہ کی طرف دوستو حقیقی خوشی آپ کو اسی میں ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ